میں بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے خیالاتِ آلیہ سے مستفید فرمائیں ہمارے آج کے پروگرام کے تمام معاملین ان کا بھی شکریہ آدھا کروں گا ان کے لیے دعا کروں گا ڈاکٹر شہزاد آمد مالک صاحب حاجی عبدالسلام صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر آدھا فرمائے اور میں آرز کروں گا کہ میرے بیٹے حافظ بلان محمود کے لیے دعا کریں وہ دینی معاملات میں میرا معامل ہے اور اس کی وجہ سے میرا بوجھ الحمدللہ کافی کم ہو گئے ہے اللہ تعالیٰ اس پچے کی عمر میں مرکت فرمائیں اور اس کو بھی دین کا خادم اور عالم بنائیں جناب ڈاکٹر پروپیسر عبید روان محسن شاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اللہم صلی علیہ وآلہ 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 محمد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفظه ونفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورزو عنہ وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وقال عز من قائل سبحانه واتعالا والذین تبوؤ الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من مما أوتو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوکشح نفسه فأولائك هم المفلحون صحبت کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہے کسی کے ساتھ رہنا کسی کی رفاقت میں رہنا دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ صحبت رفاقت کمپنی دوستی انسان کی زندگی پہ بہت گہرا اثر مرتب کرتی ہے امام غزالی رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک پتھر کے اوپر بھی مسلسل پانی کے قطرے گرتے رہیں تو پتھر کے اندر بھی نشان ہو جاتے ہیں درخت کو اگر لکڑی کو اگر کسی ماہر کاریگر کا ہاتھ لگ جائے تو خوبصورت فرنیچر میں ڈھل جاتی ہے وہی لکڑی اگر پانی میں پھینک دی جائے تو گل جاتی ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے انسانی تاریخ کے اندر وہ ہستیاں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت آپ کی رفاقت آپ کی ملاقات ایمان کی حالت میں حاصل ہوئی اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے اس کا واحد صحابی ہے لفظ جمع اس کی صحابہ ہے اللہ ذی لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن امرہ وما تعالی چاہے وہ ایک اشرے کی ملاقات ہو چاہے وہ زندگی بھر کی ملاقات ہو چاہے وہ ایک سال کی ملاقات ہو ایک مہینے کی ملاقات ہو ایک ہفتے کی ملاقات ہو ایک دن کی ایک گھنٹے کی ایک لمحے کے لیے بھی جو ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کر لے اور ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے اسے صحابی کہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ کے قریب ایسے خوش نصیب انسان تھے جن کو یہ ملاقات نصیب ہوئی ان میں سے دس ہزار ہوتے جو فتح مکہ میں شامل تھے ان میں سے لگ بگ بھی آٹھ ہزار ہوتے جو غزوہ ہنین میں شامل تھے ان میں سے کچھ ہوتے جو غزوہ اہد میں شامل تھے اور سینکروں کے حساب سے تین سو کے لگ بگ بھو تھے جو غزوہ بدر میں شامل تھے ان میں سے کچھ وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین کہلائے اور کچھ وہ تھے جو مدینہ منورہ میں پہلے ہی آباد تھے ان سب کے تذکروں سے اللہ کا قرآن بھرا پڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک صحابی کا منفرد انداز میں اجتماعی طور پر اللہ نے اپنے قرآن میں تو تذکرہ کیا ہی ہے ان ہستیوں سے اللہ کو اتنی محبت تھی کہ ان کے آنے سے بھی ہزاروں سال پہلے ان کا تذکرہ اللہ نے دورات میں بھی کیا تھا انجیل میں بھی کیا تھا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الدفا رحماء بينهم تراہم رکعا سجدا يبتہون فضلا فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَى ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَى وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْزِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاً فَآذَرَهُ فَاسْتَغْظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الظُّرَّعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً مَغْفِرَةً وَأَجَبَدْ مَظِيمًا بدر وَلَيْسَحَابَكَ أَلَادَ تَسْكِرِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّا اُحْدُ عَلَيْسَحَابَكَ أَلَادَ تَسْكِرِ وَإِذُ بَوْءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْفِتَامِ حُدَيْبِيَا وَلَيْسَحَابَكَ جو چودہ سو کے لگ بکتے ان کا اَلَادَ تَسْكِرِ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَتَشَّجَرَ فَعْلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا غَزْوَيْ خَمْدَكُرْ أَحْزَابَ لِلْصَحَابَكَ أَلَدَكَ وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُوا مَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا هَذَا مَا مَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ہنین والے صحابہ کا الہدہ تذکر وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ قَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْمِعًا عَنْكُمْ شَيْئًا فَتَحْمَقَبِ مسلمان ہونے والے اور اس کے بعد اسلام لانے والے ان صحابہ کا الہدہ تذکر اِذَا جَاءَ اَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَأِيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِيلِ اللَّهِ اَفْوَاجًا تَسَبِّحْ مِ حَمْدِ رُبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَابًا صحابہ کی جماعت میں سے انفرادی طور پر ابو بکر صدیق کا تذکرہ الگ سے ہے قرآن سے عمر کا تعلق ایک اپنا سا ہے عثمان ابن افحان کا تعلق ایک نیرالہ سا ہے جنابِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بلکل انوکہ اور منتفرد سے ہے ان میں سے اہلِ بیعت کا تعلق ایک اپنی ہی شان اور اپنا ہی مقام رکھتا ہے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روحوں کا تذکرہ قرآن میں ہے سجدوں کا تذکرہ قرآن میں ہے جہاد کا تذکرہ قرآن میں ہے انفاق کا تذکرہ قرآن میں ہے ان کے اخلاص کا تذکرہ قرآن میں ہے نیتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے دلوں کے ارادوں کا تذکرہ قرآن میں ہے راہِ جہاد میں شننے کا تذکرہ قرآن میں ہے حتیٰ کہ ان سے اگر کوئی خطا ہوئی تو اللہ نے کیسے معاف کر دی اور کیسے ان کی توبہ قبول کر لی اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے صحابہ وہ ہستیاں ہیں اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کونین کے تاجدار آمین آقلال علیہ السلام اگر کسی وقت ابھی کیا نہیں بس سوچا ہی ہے کہ میں صحابہ کی مجلس علیہ دا کر دوں اور مکہ کے سرداروں کی مجلس علیہ دا کر دوں تو اللہ نے قرآن بنا کے بھیجا خبردار ان صحابہ کو مجلس سے نہ اٹھانا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَاشِينَ ان کو اپنے مجلس سے مت اٹھانا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ جمع رہنا اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا ہے نہ مانے کسی کافر اور کسی سردار کی خاطر ان ایمان والے صحابہ کی مجلس علیہ دا مت کر اگر کسی وقت کوئی نابینہ صحابی آگیا ہے آداب مجلس کی مخالفت تو اس نے کی ہے کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں بیچ میں آکے اس صحابی جلیل نے اپنا مسئلہ شروع کر دیا ہے اللہ کے پیغمبر کے چہرے انور پہ پیشانی مبارک پہ سلوٹ سے پڑ گئی ہے تربے قریب نے اپنے محبوب کو سنجھایا ہے یہ دل کا اتنا پاک ہے کہ ایک دوسرے کی خاطر اس صحابی کی ایک ایسی ادا کی وجہ سے جو آپ کو پسند نہیں آئی ہے آپ کے چہرے پہ صحابی کے سامنے شکن پڑ جائے تو میرے محبوب تیرے رب کو یہ پسند نہیں ہے جس طرح اللہ نے پیغمبر کے دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے رد کے لیے اللہ نے صحابہ کے دشمنوں کا تذکرہ بڑے نرانے انداز میں کیا ہے اللہ نے کہا یہ تو صحابہ ہیں دورات و انجیل میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان ایک بیج بوئے اس سے کومپل نکلے ننہ سا بودہ بنے اس کی شاخے بنے وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہو جائے پھر وہ پھل دے کھیتی لہلہ آنے لگے کسان کا دل خوش ہونے لگے میری محنت رنگ لا رہی ہے اور جو اس کے دشمن ہیں وہ اندر ہی اندر غصے سے مرنے لگیں اللہ نے صحابہ کے دشمنوں کی مثال ایسے چلی وہ اکیلے ہی جانب منزل چلے تھے نہ کوئی دائیں تھا نہ کوئی بائیں تھا قافلے میں لوگ ملتے چلے گئے ملتے چلے گئے صحابہ کی جماعت بنتی چلی گئی پھر مدینہ منورہ میں اپنی جگہیں اپنی زمین میں اپنی جائدادیں دیتے چلے گئے پھر رب کے پیغمبر کی یہ فصل کھل کھل کے تیار ہو گئی کبھی ایران کے فارسیوں کو غم کھانے لگا کبھی روم کے کیسروں کو غم کھانے لگا کہ یہ عرب کی کھیتی مسلمانوں کے ایمان کی فصل کیسے پک کے تیار ہونے لگی ہے ان کی سازشیں ہونے لگی اللہ نے صحابہ اور ان کے دشمنوں کا تذکرہ ایران کے دشمنوں کو غم کھانے لگی بیاروں فیال انجیل لکھ جرعین اخرج شقا ف آزرا ف استغلا ف استوار اسوقی یعجیب اللہ لیاری غبیمgov فا بار بار جب شیص میسے پارے اس آیت کو ذرا غور سے ایک خیتی کی طرح جس نے کمپل نگا لی سہارا ملا اسے تن colored کھڑی ہو گئے کسانوں کو بھلی لگنے 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 اور کافروں کے دل اس خیتی سے جلنے لگنے 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 کافروں کے دل اس خیتی سے جلنے لگنے 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 لگنی Tumblr Allah تیرے قرآن ہے تیرے قرآن کے کیا کہنے ہیں صحابہ کی شان بھی بیان کر دیں اور صحابہ سے بغز رکھنے والے کے فیصلہ بھی کر دیا کمثل غیس کزرعن اخرج شطہه فآذر فستغغغ فستغغغ على سوق یعجب الظرع لیغیظ بیم کفار لیغیظ بیم کفار خبردار اگر صحابی کے تذکرے سے کسی کے دل میں جلن ہوتی ہے تو اللہ کا قرآن کی اس آیت کو پڑے لیغیظ بیم کفار وعد اللہ 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 وعدل صالحات من مغفرت صحابہ کرام زندگی بہت نیرانی ہے اس میں سے صرف پانچ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہوں کہ اللہ صحابہ سے اتنی محبت کیوں ہے جیسے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے ایسے صحابہ کا تذکرہ قرآن جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ نبیوں میں سے آپ کسی نبی کو نام آنے اور آپ مسلمان ہوں ایسے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صحابہ کو نام آنے اور آپ مسلمان ہوں بلکہ یاد رکھئے گا آخر اللہ کے قرآن نے صحابہ سے بغض رکھنے والے کے لیے یہ کفار کلفز کیوں استعمال کیا اس وجہ سے استعمال کیا اور اس بنیان پر استعمال کیا کہ جب بھی آپ کسی کیس اور کسی مقدمے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مقدمے کے گواہوں پر جرا کرتے ہیں یہ گواہ ایسا ہے یہ گواہ ایسا ہے یہ گواہ ایسا ہے یہ گواہ ایسا ہے پتو کی کہ میرے نوجوان بیٹوں میری بیٹیوں میرے بزرگوں اور میری ماں میرے بھائیوں اور میری بہنوں خدا رہا اس عقیدے کو سمجھ لیجئے گا اگر آپ اسلامی تاریخ سے صحابہ کو نکال دیں تو اسلام پیچھے نہیں رہتا ہے اسلام کا مقدمہ فیل ہو جاتا ہے اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے اسے جمع کرنے والے صحابہ ہیں اسے لکھنے والے صحابہ ہیں ترتیب دینے والے صحابہ ہیں تفسیر کرنے والے صحابہ ہیں پڑھنے والے صحابہ ہیں پڑھانے والے صحابہ ہیں عمل کرنے والے صحابہ ہیں نافذ کرنے والے صحابہ ہیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والے صحابہ ہیں اسلام کی دوسری بنیاد پیغمبر کی باتیں ہیں ان باتوں کو سننے والے صحابہ ہیں سنانے والے صحابہ ہیں پہنچانے والے صحابہ ہیں روایت کرنے والے صحابہ ہیں عمل کرنے والے صحابہ ہیں دنیا کے آخری کونے تک پیغمبر کی حدیثوں کو قول رسول اللہ کی صداوں سے زمزمیں بلند کرنے والے صحابہ ہیں اگر صحابہ ہی آپ کے نزدیک نعوذ باللہ غلط ہیں تو تمہارا قرآن بھی غلط ہے تمہاری حدیث بھی غلط ہے تمہارا دین بھی غلط ہے اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے فرقے کا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے کسی گروہ کا مسئلہ نہیں ہے امت کا مسئلہ ہے کسی مسلت کا مسئلہ نہیں ہے قرآن کا مسئلہ ہے کسی سکت کا مسئلہ نہیں ہے حدیث کا مسئلہ ہے تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اجمع ہے حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان چھے باتیں ائمہ اقیدہ نے لکھی صحابہ سے محبت پتین بھی ہے ایمان بھی ہے احسان بھی ہے و بغضہم اور ان پہ نراز ہونا ان سے بغض رکھنا ان سے کینے پالنا کفر ہے یا منافقت ہے و طغیان یا حد سے پڑھنے کے کوشش ہے والذین تبوہ ادار والیمان من قبلیم یحبون من حاجر ایلیہم و لا یجدون فی صدورہم حاجتا من مما اوتو و یغفرون على انفسہم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ سب سے پہلے خوبی صحابہ کی جس طرح نبوت دینے کے لیے انسانوں کے دلوں کو دیکھا اللہ سے زیادہ دلوں کو کون جانتا ہے دلوں کی زمین کو کون پہچانتا ہے دلوں کی نیتوں کو کون جانتا ہے دلوں کی ویرانیاں اور دلوں کی آبادیاں دلوں کی شادہ بیاں اور دلوں کا بنجر بن اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے دلوں کا کفر دلوں کا نفاق اور دلوں کا ایمان علیم بزاد اس صدور سے بڑھ کے کون جانتا ہے جب اللہ نے اندبوت دی تو انسانوں کے دلوں کو دیکھا نبیوں کے دل سب سے آلہ تھے انبیاء کے بعد اور انبیاء میں سے کونین کی تاجدار آمینہ کلال مکہ کے در یتیم دونوں جہانوں کے سردار فیدا ہو ابی و امی میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں ان کا دل دل سب سے آلہ تھا اس دل کو اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کا تاج دیا اور نبیوں کے بعد جن کے دل سب سے پاکیزہ اجلے ساف سترے تھے اللہ نے کنکو پیغمبر کا صحابہ بنا دیا کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح ممن من من کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح ممن من من کیا الفاظ قرآن ان کے دلوں میں خود اللہ نے ایمان لکھ دیا ان کے دلوں میں خود اللہ نے ایمان لکھ دیا لکھ دیا نہ صرف لکھ دیا ایمان کی محبت پیدا کر اور جب انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت آ جاتی ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے کائنات کے سب سے طاقب اور ترین جذبہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے اگر محبت کے جذبے کی طاقت کو دیکھنا ہے تو مان کی مندہ کو دیکھ لو کیسے راتوں کو جاگتی ہے ٹھٹھٹھٹی سٹیوں میں کیسے وہ گیلے بستر کے اوپر لیٹھتی ہے کیسے نو مہ کے لیے وہ چار پانچ تین کلو کا پتھر اپنے پیٹ کے اندر اٹھاتی ہے کیسے وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے کیسے وہ راتوں کو جاگتی ہے اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بھی پیدا کر دی نہ صرف محبت پیدا کر دی بلکہ ایمان کو خوبصورت بھی بنا دی اتنی محبت ہوئی انہوں کو کہ انہوں نے پھر سب سے پہلے اپنے جسموں کی قربانی کی ایسی قربانیاں جو کوئی مان بھی اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیتا ہوگا ایسی قربانیاں جو کوئی بھائی بھی اپنے بھائی کے لیے نہیں دیتا ہوگا حضرت آدم سے لے کے قیامت کی دیواروں تک انسانی تاریخ کے اندر اگر سب سے زیادہ اپنے جسموں پہ کسی نے تکلیفیں صحیح ہیں ایمان کی خاطر بیسیت جماعت انفرادی طور پہ ایک کا دکھا لوگ پہلے بھی رہے لیکن ایک پوری کی پوری جماعت جو کربانیوں پہ لگی ہوئی ہو وہ صحابہ کی جماعت تھی ان میں سے جو مالدار دار تھے عزت اور منصف والے تھے ان کو رشتہ داروں نے پریشان دیا اور جو بیچارے غریب تھے ان کو ہر ایک نے پریشان دیا دونوں ہی قسم کے صحابہ کو پریشان دیا اتنے کربانیاں ہم کیا جانے افسوس اور دکھ ہوتا ہے آج اکیسی صدی کے وہ لوگ جو شاید ایمان کی علیہ وآلہ سے بھی واقف نہیں ہے اپنے چینلوں پہ بیٹھے صحابہ پہ تفسریں تفسریں قرآن کا منح جبول جاتے 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 قرآن کا انداز کی ہے صحابہ کے تذکروں کا ان کے نزدیک بس ایک ہی موضوع ہے مشاجراتِ صحابہ جمل اور سفینی باقی رہ گی بیان کرنے کے لیے اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے سینکروں آیات کی طرف پہ اشارہ کی ہے یہ ساری بھول جاتے ہیں قرآن تو ان آیات میں صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعض صحابہ کی تکلیفیں جب یاد کرتے تھے تو بیس پتیس سال کے بعد بھی صحابہ کی تکلیفیں یاد کرتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے یہ عثمان ابن افان ہے تاجر ہے مالدار ہے کاروباری ہے بزنس مین ہے عربی ہے خاندانی ہے ان کا جاہ ہے وقار ہے ایک عزت ہے معاشرے میں اسلام قبول کرتے ہیں تو جناب عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا چچہ سے ہی رضیوں کے ساتھ باندھتے ہیں عثمان چھوڑ دو اس دین کو اندازہ تو کیجئے بچے کو باننا اور بات ہوتی ہے چالیس پین تالیس سال کا انسان ہو کاروباری ہو بزنس مین ہو خاندانی ہو اور اس کو رسیوں کے ساتھ باندیا جائے اور پھر کہا جائے کہ تم دین کو چھوڑ دو اور وہ دین کو نہ چھوڑے تم کہتے ہو جب وہ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ اسی پچاسی سال کے عثمان ابن غنی اپنے دور میں بابا جی ہو گئے تھے تو نعوذ باللہ پھر وہ کرپ تو گئے تھے ہوش کے ناخن تو لیں جو پینتالیس سال کے عمر میں پچاس سال کے عمر میں چالیس پیالیس سال کے عمر میں رسیوں سے بندہ ہوا ہے اور پورا مکہ اس کے مخالف ہے رشتہ دار مخالفت میں ہیں کاروبار داؤں کے لگا ہوا ہے رسیوں سے بندہ ہوا ہے کہا جا رہا ہے دین کو چھوڑ دو وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اور اسی سال کے عمر میں جب پرانے شرابی کبابی بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اس دور کے اندر نعوذ باللہ عثمان ابن افان کرپشن کرنے لگ گئے تھے واستابقون الاولون من المهادرین والانصار والذین اتبعوهم بإحساس رضی اللہ علیہم ورسولا رضی اللہ علیہم ورسولا رضی اللہ علیہم ورسولا واعدلهم جدل من جنات تجری تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوض اللہ علیہم حضرت خباب باب نے عرق یہ ایک عورت کے غلام نام تھی ام انمار اس عورت کا نام تھا خود تو وہ ظلم کر نہیں سکتی تھی عورت زاد تھی خباب کے کمر کے اوپر سے کسی کو کہکے ان کے کمیز ان کے کپڑے اُتروا دیتی آگ گرم گرم تھی آگ کالاو بھڑکاتی تھی اس کے اوپر لوحہ گرم گرتی تھی اور اپنی زبان سے کہتے تھے احد رضی اللہ عنہم ورزوہاً رضی اللہ عنہم ورزوہاً واعدلهم جدل من جنات تجری تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوض العظیم وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ اُن سے راضی ہیں اُن کے لئے جنتوں کے انتظام ہیں جن کے نیچے جنہیں بیٹھے ہیں اور یہی تو بڑی کامیابی ہیں وہ بلال رضی اللہ عنہم ورزوہاً ورزوہاً یوں اس پچارے کو گلے میں رسیاں بانکے عباش مکہ کے گسیتے نیچ سنگریزے ہوتے نکیلے پتھر ہوتے اس کے بھی ان کو سبر نہ آتا پھر بھی سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے کبھی اس پہ سبر نہ آتا تو کمر کے نیچے آگ کے انگارے رکھ دیتے اُن کے جسم سے لہو کے فوارے پھوٹ دیتے اور اُن کے لہو سے آگ کے انگارے پجھا کر دیتے اور اس کی زبان دے ہوتا احد 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 ہوران اللہ کے چلیوں پہ رکھ دیتے اور اfalls احد 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 مہ الانسین دیتے میں ماں پہ ظلم اور پھر ماں اور بیٹے کی آنکھوں کے سامنے باپ پہ ظلم اور پھر باپ کی آنکھوں کے سامنے ماں اور بیٹے پہ ظلم اللہ کے پیغمبر جب دیکھتے ہوں گے تو ان کے سینے پہ نہ جانے کیسے زخم لگتے ہوں گے آپ یہ دیکھتے قریب سے گزر کے کہتے صبرن آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ او یاسر کے گھر والوں سبر کرو تمہارا میرا وعدہ ہے کہ جنتوں میں کٹھے ہو جائیں وَاسْتَغِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبْعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوًا وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةِ یا تَجْرِ سب کے سامنے اس ظالم اور عباش لے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندیا ہے دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندیا ہے اس اونٹ کو ادھر تک کے دے دیئے ہیں اور ان کے جسمیں اتھر کے اوپر تلواریں چلا دی ہیں اور اسلام کی پہلے شہیدہ کا ان کو اعزاز حاصل ہو گیا ہے یہ صحابہ بعد میں پھر گئے تھے یہ صحابہ بعد میں پھر گئے تھے من المؤمنین رجال ستقوا ما عاهدوا اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں آج کے احمق لوگ ہوتے تو شاید وہ کسی کی باتوں میں پھسل جاتے اللہ جانتے تھے کیسے کیسے لوگ آئیں گے اس لیے اللہ نے جب صحابہ کے تذکرے کیے نہ تو کیا متک پیدا ہونے والے سارے وسوسے اپنے قرآن میں دھوڑ کرتے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیه یہ مرد تو ایسے ہیں کہ انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے سارے ہی سچے کر دیئے فمنهم من قضا نحبه کچھ ان میں سے اپنے منتیں پوری کر کے رب کے پاس جا چکے ہیں فمنهم من ينتظر کچھ انتظار میں ہیں ہماری جانے پیش کرنے کی باریاں کب آئیں گی وَمَا بَدْلُوا تَبْدِيلَ یہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں انہوں نے ذرہ برابر کہیں تبدیلیاں نہیں کی لوگ کہتے ہیں اللہ جانتے تھے ایسے لوگ آئیں گے تو اس لئے یہ سپیشل لکھز کہے ہیں وَمَا بَدْلُوا تَبْدِيلَ وَمَا بَدْلُوا تَبْدِيلَ وَمَا بَدْلُوا تَبْدِيلَ وَمَا بَدْلُوا تَبْدِيلَ دوسرے چیز ان صحابہ میں نفسیات کی تکلیفیں بھی برداشتاری نفسیات کی تکلیفیں باز جبا جسم کے چوٹوں سے زیادہ گہرے گھٹی ہیں جسم پہ چوٹے تو زخم لگتے ہیں پھر مندمل ہو جاتے ہیں پھر جسم پہ نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں جسم پہلے کی طرح کبھی پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے لیکن جب دلوں پہ چوٹے لگتی ہیں سیکلوجیکلی انسان کو ٹیز کیا جاتا ہے نفسیاتی عذیتیں دی جاتی ہیں اور ذہنی طور پہ ٹارٹر کیا جاتا ہے تو یہ تکلیفیں پوری زندگی نہیں بھول پاتی ہیں صحابہ کرام کو تو اس دور کے منافقوں نے اس دور کے کافروں نے اس دور کے مشرقوں نے اس دور کے یہودیوں نے اور سب نے مل کے ایسی ایسی نفسیاتی تکلیفیں دیں کہ آج ہم میں سے کسی کو اس کا دسویں حصہ بھی سہنی پڑیں تو ویسے ہی نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے یہ جناب سعید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے فرما بردار ہیں ماں سے محبت کرنے والے ہیں ماں کے جوتے اٹھانے والے ہیں ماں سے پیار کرنے والے ہیں معزز گرانے کے ہیں مالدار ہیں اچھے خاصے ان کا مقام ہے پورے عرب میں پہچانے جاتے ہیں کہ ماں کا بہت فرما بردار ہے ان کی ماں کہتی ہے ساتھ بیٹے تو مسلمان ہو گیا جی ماں میں مسلمان ہو گیا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا جی ماں بھتوں والا دین چھوڑ دیا بیٹے تیرا دین تو کہتے ہیں ماں باپ کی مانو میں تیری ماں ہوں میں تجھے حکم دیتی ہوں محمد کے دین کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی جو کچھ بھی کہلے ہو جائے گا یہ نہیں بیٹے اگر تو نہ مانا قسم ڈال لے چھوڑ نہ کھانا کھاؤں گی نہ بانی پیوں گی تیرے پاس رہوں گی بھوکی مر جاؤں گی جب تک تو دین کو نہیں چھوڑا ہے کچھ نہیں کھاؤں گی کچھ نہیں پیوں گی کہنا آسان ہے ماں سامنے بیٹی ہو اتنے بڑے بڑے مطالبے کرتی ہو اور ہو بھی ماں کا وفادار بیٹا اور پھر یہ فگر بھی لاحق ہو کہ میری ماں کی آخرت کا کیا بنے گا پھر ماں چلاک بھی اتنی ہو اپنے ہی دین کے حوالے دیتی ہو صحابی یہ صحابی جلیل جب ماں کی اس قفیت کو دیکھتے ہیں عرش مولا بے مستوی رب اپنے پیغمبر کے صحابی کے دل کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا چھوڑیاں چل رہی ہیں کیا کیا سخم لگ رہے ہیں اللہ صحابی کا مسئلہ کا حل اپنے قرآن کی آیت میں بھیلتے ہیں وَإِن جَهَدَاكَ عَلَانُ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْفِ فَلَا تُوْتِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اے میرے پیغمبر کے صحابی اکیلی ماں تو کیا ماں اور باپ دونوں مل کے بھی زور لگا لیں میرے ساتھ تو اس چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی یہ بات نہ ماننا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لیکن اس کے باوجود دنیا کی زندگی میں پھر بھی ان کی خدمت کرنا اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دیتے رہے تیسرہ صحابہ کی زندگی کا پہلی مال کی قربانیاں اولاد کی قربانیاں بیوی کی قربانیاں بیٹوں کی قربانیاں بیٹیوں کی قربانیاں حتیٰ کہ گھر کی قربانیاں حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرتے ہیں کہنا آسان ہے کہنا آسان ہے اول بہت مشکل ہے بات کو سمیٹتا ہوں زیادہ طریق نہ ہو جائے اگر آپ کو یہاں داروبار ہو ملنے چل رہی ہوں فکریاں لگی ہوں داروبار موجود ہو آپ کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو کوئی دشمنی بھی نہ ہو صرف صرف دین کی خاطر آج کی صدی میں جسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ دین کا تقاضہ ہے کہ تو اس گھر کو بھی یہاں سے خیر بات کہتے ہیں پتوکی کی گلیوں کو محلوں کو کاروبار کو بسنس کو فکریوں کو ملوں کو بیوی کو بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو چھوڑ کے تو اکیلا دین تجھے چاہتا ہے اور آج دین کو تیری ضرورت ہے تو فلان جگہ پہ آجا جہاں تجھے کوئی نہیں جانتا تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ قربان میں کیسی قربان میں ہوگی یہ جنابِ ابو سلمہ ہیں رضی اللہ عنہ و ارزا کہ یہ ان کا بیٹا ہے سلمہ یہ اس بیٹے کی ماں ہے احمد سلمہ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی غم نہیں صرف دین کا تقاضہ ہے اور مدینے والے کی محبت ہے اور اللہ کے دین کا پیار ہے دودھیان والے آگئے سلمہ تُو بے دین ہوگے جانا شاہتا ہے تو چلا جا ہمارے بوتے کو یہاں چھوڑ دے تیرا بیٹا یہاں رہے گا ابو سلمہ تُو چلا جا ہم اپنے بیٹے کو سنبھال لیں گے ننیال والے آگئے سسرال والے آگئے تُو نے جانا ہے تو چلا جا ہماری بیٹی نہیں جائے گی کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب ایک طرف بیوی کو سسرال والے چھین کے لے کے جا رہے ہوں گے اور بیٹے کو انکل اور چاچو اور بھائی چھین کے لے کے جا رہے ہوں گے اور جناب ابو سلمہ ایک جملہ کہتا ہے ایک ہی جملہ کہتے ہیں اگر میرا سب کچھ یہاں رہ جائے بیٹا بھی تم رکھ لو بیوی بھی تمہارے پاس رہ جائے اور میں مدینے والے کے پاس چلا جاؤں تو مجھے جانیں دو گے کہتے ہیں جانیں دیں گے اور ادھر جناب ابو سلمہ گھوڑا دڑا کے مدینے کا رخ کر دے والسابقون الاولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورزوان رضی اللہ عنہم ورزوان رضی اللہ عنہم ورزوان وَاَعَدْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا الْأَدْهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور تو بچوں تک کہ یہ حال دس سال کے بچے بارہ سال کے بچے چودہ سال کے نوجوان سترہ اٹھارہ سال کے ٹین ایجر عجب کفیتیں ہیں ان کی یہ سیدنا عمید انہیں خمام ہیں رضی اللہ عنہم بیس سال سے کم ان کی عمر ہے میدان کے اندر موجود ہیں اللہ کے پیارے نبی اعلان کر رہے ہیں جنتیں تمہارے انتظار میں ہیں بخین 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 واہ 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 جنتیں انتظار میں ہیں پوچھا امیر کس بات پہ واہ واہ کرتے ہو کہا وہ جنت جس کی چڑائی آشمان و زمین کے برابر ہے فرمایا ہاں وہ جنت جس کی چڑائی آشمان و زمین کے برابر ہے ہاتھ میں خجوروں کا ایک خوشہ پکڑا ہوا ہے اور وہ خجوریں ساری ایساری ابھی موں سے نیچے نہیں گری ہیں ابھی پکڑ کے موں میں ڈالی نہیں ہیں زمین پہ پٹک دیتے ہیں کہتے ہیں امیر کہیں خجوریں کھاتے کھاتے جنت سے لیٹ لیٹ ہو جائے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم و اعدلہم جنت جنات تجری تحتہ الالحاب جنات تجری تحتہ الالحاب آخری دس منٹ میں میں بات کو کلوز کرتا ہوں یوں لگتا ہے صحابہ اپنے لئے تو جیتے ہی نہیں تھے وہ تو جیتے ہی اللہ کے لئے اور اللہ کے حسول کی لئے تھے ان کے بچپن ان کے لڑکپن ان کی جوانیاں ان کے ادھیڑ عمر ان کا بڑا پا ان کا مال ان کے اسباب ان کے کاروبار ان کی تجارت ان کی زمینیں ان کی جائدہ دیں اپنے لئے کچھ نہیں تھا سب کچھ اللہ کے لئے تھا اور سب کچھ اللہ کے رسول کے لئے تھا غزبہ تبوت ہے ہزار کلومیٹر کے لگ سفر ہے بین الاقوامی طاقت کا مقابلہ ہے روم کی سپر پاور ہے ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی اس طور کے حساب سے ہتھیار پھینکنے کی منجنی اور اس طرح چیزیں بھی ہیں ان کے پاس جدید ترین سواریاں طاقت و ترین ہاتھی بھی ہیں ان کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہیں اور یہ جوتے پہنے ہوئے اور وہ بھی ٹوٹے ہوئے تلوارے ہاتھ میں اٹھائی ہوئیں اور وہ بھی پھری نہیں سواریاں موجود اور وہ بھی کافی نہیں باری باری سوار ہو کے جا رہے ہیں کہیں خجور کی گھٹلیاں چوس کے گزارے کر رہے ہیں اور کہیں پت پتے کھا کے گزارے کر رہے ہیں اللہ ان کے تذکر قرآن میں بڑے اچپ انداز میں کرتا ہے مال نہیں ہے اسباب نہیں ہے پیغمبر اعلان کرتے ہیں اللہ کی راہوں میں قربانیاں پیش کرو قربانیاں پیش کرو کبھی تو ایسا بھی موقع آتا ہے جناب ابوبکر گھر میں چلے جاتے ہیں سب کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں ابوبکر کیا لے کے آئے ہو گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو سب کچھ آپ کے قدموں پر ٹھیر کر دیا ہے گھر میں محبتیں 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 امر کھا لے کے آئے ہو جائشت اسرہ ہے تنگی کا موقع ہے اس کے لیے آج دین ہی ضرورت ہے جناب اہسبان اے اللہ کے پیارے نبی ایک سو اونٹ مری طرف سے اور ضرورت ہے ایک سو اور امر میری طرف سے اور ضرورت ہے ایک ہزار تینار میری طرف سے چار کلو سونے کے شن کے پیغمبر کی جھولی میں ہیں آپ اسے یوں کر رہے ہیں کہتے ہیں عثمان آج تو نے اللہ کی راہ میں اتنا دیا ہے آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی جندتی ہے یہ عثمان بدل گیا تھا یہ ابو بکر بدل گیا تھا یہ عمر بدل گیا تھا کچھ تو ہوش کے ناخر لیں آپ ان کے تذکرے کرنے کے لیے ان کی برائیاں کرتے ہیں قرآن ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے قرآن ان کے لیے جنتوں کی نبینے سناتا ہے تم ان کے آپس کے حل کے بھل کے جو معاملات کچھ لمحوں کے لیے ہوئے بس اسی کو موضوع سخن بناتے ہو بات سنو اور اس مسئلے کو آج سمجھ کی جاؤ اگر آپ کا باپ ساٹھ ستر سال تک آپ کی خدمت کرتا ہے اور ساٹھ سال کے بعد آپ کی والدہ کے ساتھ اس کی کوئی نوک جھونکی بھلکی ہو جاتی ہے تو کیا آپ ساٹھ سال کی خدمت یاد رکھیں گے یا ساٹھ سال کے بعد جو حل کا ان کا آپس میں معاملہ ہوا اس کو بنیاد بنا کے اور کسی چینل پہ خبریں چڑھائیں گے کہ آج میرے ابو نے میری امی کو ایسے کہہ دیا ہے آپ سے بڑا بہتمیز کوئی نہیں ہوگا اگر آپ ایسے کریں گے تو اور آپ سے بڑا بہتمیز کوئی نہیں ہوگا اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کو سمجھایا جائے کہ ایسے مت کرو یہ ہماقت ہے عدب ہوتا ہے ماں کا عدب ہوتا ہے باپ کا عدب ہوتا ہے بوڑے کا عدب ہوتا ہے سفید داڑی کا عدب ہوتا ہے اس ماں کا جس سے سوریاں پڑ گئیں تجھے خون پسینہ ایک کرتے کرتے عدب ہوتا ہے اس باب کا جس کی کمر چھوک گئی تیرے لیے حدمتیں کرتے کرتے اور یہ احمد آگے سے بول کے کہے میں کوئی جھوٹ ہوں واقعیتاً میرے ابو نے آجی سے کہا میں سچی تو کہہ ابو نہیں کہا میں کوئی اپنی طرف سے کہتے کی آپ کہیں گے یہ اور بے 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 اس سے بڑا بے 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 علمی کتابی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے تحقیق کروں میں بڑا علم پیش کروں جو صحابہ کی ساری زندگیوں پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے ایک جمل اور سیمی کے تذکرے سکھا کے اور وہ بھی ان بچوں کو جن کو اس تنجے گتری کا بھی نہیں آتا وہ نوجمان جو ایک داڑی تک کی قربانی نہیں دے سکتے وہ نوجمان جو شاید پانچ وقت کی نمازے بھی نہیں پڑتے وہ نوجمان جن کی سابقہ پوری پچاس سالہ زندگی کے اندر دین کے لیے کوئی قربانی رقم نہیں ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سیسین میں کیا ہوا تھا اور جمل میں کیا ہوا تھا ہر حقیقت بیان نہیں کی جانتی ہے اور باز بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر تذکرہ کرنا آپس میں وہ جو بھی کہیں وہ ان کا معاملہ ہے لیکن کسی گھٹیا تیسرے درجے کے انسان کو اس میں مداخلت کرنا اچھا نہیں ہتا ماں باب آپس میں کچھ کہیں وہ ان کو لیول ہے وہ ان کا معاملہ ہے بڑے آپس میں کچھ کہیں وہ ان کا معاملہ ہے پیغمبر اور ازواج متحرات ان کا آپس میں معاملہ ہو تو ان کا معاملہ ہے حضرت عباس کا اہل بیعت کا آپس میں معاملہ ہو تو ان کا معاملہ ہے سیدہ فاطمہ اور علی مرتضی کے مقدس گرانے کا آپس میں معاملہ ہو اور جناب علی اگر کسی وجہ سے نراض ہو جائیں تو ان کا معاملہ ہے جناب سپیق اور دیگر عمر فاروق اگر آپس میں نراض ہو جائیں تو ان کا معاملہ ہے جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہو جائیں تو ان کا معاملہ ہے اس لیے اہل السنہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ صحابہ کے اختلافات پہ زبان کھولنا بے عدبی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے آج سے دس سال پہلے کوئی جگڑا ہو جائے تو آپ سے تو اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور آپ چودہ سو سال قرآن مقدمے چھیڑ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں امت کا فیدہ کیا اس میں بھلا کیا ہے امت کا آپ امت کی خیر خیلی کر رہے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا اس لیے اللہ کی رسول علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا جب تم کسی شخص کو دیکھو یا صحابی میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے برا بھلا کہنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ گالیاں دیں برا بھلا کہنا اس سے بڑا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ آپ ان کے تذکرے اس انداز میں کریں کبھی کہیں انہیں امت نل کم پائے کبھی کہیں انہیں امت نل کم پائے کبھی کہیں اس نے دھوکہ دیا ہے کبھی کہیں ماں جی میسیوز ہو گئی تھی کیسے کیسے الفاظ ہیں کیسے گھٹیاں تک سرے ہیں کیسے گری ہوئی زبان ہے صحابہ اکرام کے بارے میں اور وہ بھی کتنے احمق لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو سنتے ہیں تمہارے پلے تو پہلے ہی نیکیاں نہیں ہیں صحابہ کی گالیاں سن سن کے تم نیک بن جاؤ گے تم اسے تحقیق کہتے ہو اللہ کے پیارے نبی اسے کیا کہتے ہیں حضرت رسول اللہ فرمائے ایزا رائی تم جب تم دیکھو کسی شخص کو یصبو اصحابی میرے صحابہ کو کالیاں دے رہے برا بھلا کہہ رہا ہے فقولو تو تم کہا کرو لعنت اللہ علی شرکم تمہاری شرارت پہ لعنہ تحقیق نہیں شرارت ہے علمی کتابی نہیں خباست ہے ججمنٹ اور فیصلے نہیں ہماکت اور بدتمیزی ہے آج اگر ایک بزرگ آدمی اس مسجد کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے غلطی کرو ہمیں نظر بھی آرہو اور بیس سال کو کوئی شوکرہ اس کے سامنے تر تر بولے جا رہو بے شک بزرگ غلط بھی ہو ہم کہتے ہیں چھپ کر جا شرب نہیں آتی ہیں بابا دیا سفیر داڑی دیکھو داڑی دیکھو یار صحابہ اتنا بھی اعترام نہیں ہے یہ کومنسنس کی باتیں بھی لوگوں کو سمجھ لیا قرآن ان کے تذکرے کرتا بھی رہے اور آپ ان کی برائیاں کرتا بھی رہے آپ پھر فیصلہ کریں کہ آپ نے قرآن کے راستے پہ جانا یا کسی نام میں ہاتھ علمی کتابی شرارتوں والے راستے پہ جانا والسابقون الاولون من المهادرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ انهم رضوا واعد لهم جنمات تجري تحتها الانبار قول دین فیہا ابدا ذلك الفوض العظيم اس کو زندگی کی سابق بنائیں لوگوں کی شرارتوں اور ہم آقتوں کو سمجھیں قرآن کی طرف آئیں حدیث کی طرف آئیں اللہ تعالی ہمیں راہے ہیں اور یہ خوبصورت پروگرام ہمارے بڑے ہی پیارے الفاظیں تھیں حضرت حفظ صاحب نے جو ارینج کیا اللہ ان کو عجر عظیم نہ فرمائے آپ لوگوں کی تشریفہ بھی اللہ قبول فرمانے اور میری حاضری بھی اللہ قبول فرمانے اگرچہ وقت کچھ زیادہ لگتے ہیں لیکن موضوع ایسا تھا سچی بات ہے میرا دل جاتا تھا کہ آج بس صحابہ کے تذکرے ہوتے رہی ہیں اللہ تعالی ہمارا یمیل بیعنہ کو بھی وآخر دعوانا الحمدللہ